درپیش یہ کیسا سفر ہوا کہ نصیب پھر نہ گھر ہوا انیس سو سینٹالیس کے فسادات میں نو سالہ عبدالسطار اپنے خاندان میں سے زندہ بچ کر پاکستان پہنچنے والا واحد فرد تھا آخر کیوں وہ انیس سو پچپن میں رات کے اندھیرے میں سرحد پار کر کے واپس بھارت چلا گیا پل پل خطرات کو چکمہ دے کر کیسے پہنچا وہ اپنے شہر پٹیالا زندگی کے اگلے پانچ سال بھارت میں کیسے گزارے انیس سو ساٹھ میں کن حالات میں اور کیسے پاکستان لوٹا دبائی جا کر کیسے بنا وہ ایک کروڑ پتی شخص کن بے رحم حالات نے اسے عرش سے فرش پر واپس لا پھینکا انیس سو سینٹالیس میں شروع ہونے والی ہجرت کا سفر جو آج بھی جاری ہے اگر زندگی سے کوئی گلا ہے تو آپ کے لیے اس کہانی کا سننا ضروری نہیں بلکہ لازم ہے تو کہنے لگا وہی وہ کیا شروع شروع بمچارک کا کیوں ازان دیتے ازان بھی دیتا تھا میں وہاں کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان وہ سن کے آ جائے تو پیچھے سے وہ مہربان سنگ چاہے ہوٹل والا اللہ تعالیٰ دل میں رحم ڈال دیتا ہے بچانا ہو کسی کو تو انہیں اٹھا کے بانس پڑھا تھا انہیں اٹھا کے اس کے سر میں مارا وہ جو آپ کا مخالف تھا اس کے سر میں مارا اس کے سر میں مارا شام کو سیکھ بیٹھے ہیں بات کی میں نے کہا یہ مسجد اگر آپ کھولنے تو مہربانی ہوگیا آپ کی نماز پڑھ لیا کریں گے وہ آپ اس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مسجد خالی کرو کل سے دلائی کرو نماز پڑھو اچھا آپ نے وہاں پہ پروڈکشن سٹوڈیو بنائی ہوئے تھے جی ڈیوٹی بھی فلم میں بھی بناتا تھا ٹی وی کے لیے بھی اور وہ ایسے بھی لوگ بنواتے تھے جب اتنے حالات ہو ہمارے تانگ ہو گئے کہ ایک ایک مہینہ ہمارے گھر کچھ بھی نہیں پک رہا تھا روٹی کا پر لال مرچے دال کے اس طرح روٹی وغیرہ کھا رہے تھے پھر میں خود گھر سے نکلی جوب کے لیے مارکیٹنگ کے جوب وغیرہ کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹا چاہی تھا بیٹی کی ہوئی ہے گھر سے نکال دیا مجھے میری ساس نے وہ سڑک کے پر دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال کے پھر میں میرے سر پہ سے چادر بھی اتار لی کتین چادر ہم نے دی دی تم لگوں گی نہیں ہے آج پیش خدمت ہے اس لازوال اور بے مثال آبیتی کا دوسرا حصہ اس میں شامل ہے انیس سو ساٹھ میں بھارت سے فرار ہونے کی سنسنی خیز کہانی اور اپنوں کے مظالم کی سسقطی ہوئی دانستان آپ کا وقت بھلے جتنا بھی قیمتی ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمان دیکھیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ قصہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا دراز کے قریب پہنچے لڑکی کی نگا پڑی میرے اوپر انہیں کہا ہاں یہی ہے یہی ہے اچھا تو میں دھر کے کھڑا ہو گیا پہلا بس آج میری خیال نہیں ہے انہوں نے انہوں نے اندام لگا دیا کوئی دل میں سوچا اب میں گھبرایا اب انہوں نے پھر کہا کہ آجیں ہندے تھوڑا چلا میں پھر اس نے کہا ہاں یہی ہے میں پھر کھڑا ہو گیا رک گیا ادھری ملا پتہ نہیں اتنے آدمی جمع ہیں کیا کریں گے میرے ساتھ خیرو اندر لے گئے مجھے جہاں لڑکی لیٹھے چار بھائی بھی ڈاکٹر نے کہا کہ میرا تو کام نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کیا بات ہے تو میں پھڑ پھڑ کے پھوکے مارتا رہا جو کچھ پی صاحب نے کچھ پتایا تھا جو کچھ بپال میں ٹھیک ہے کچھ صورتیں وغیرہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ لاج رکھ لے مسلمانہ کی اس کو ٹھیک کر دے اس کو ٹھیک کر دے جے اس کو ٹھیک کر دے ٹھیک ہے ڈاکٹر چلا گیا اب ہشتہ ہشتہ اس کو نیدہ ہی لڑکی سو گئی اچھا جے اب میں نے کہا میں جا رہا ہوں تو اب اگر رات کو کچھ ہو گیا تھا مجھے پھر بلا لینا رات کو کسی ٹائم بھی کچھ ہو گیا رات کو کچھ نہیں ہوا رات کو نہیں آئے لڑکی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد پھر دوسرے دن آئے اور مٹھائی ہو گئی رہا لے کے اچھا وہ بھی اورتیں بھی ان کے گھر کی سارے جمع ہو کے آئے لڑکی بھی آئی ساتھ میں تو ہاں کے وہ میں نے پوچھا ہے سب کے سامنے میں نے کہا کیا ہو گیا تھا کل کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں آپے اور سیڈوں میں دو آدمی ہیں بزرگ کوئی اچھا تو ہاں ہیں بس بس کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے بعد میں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا اچھا تو تو سب نے سنا وہ سن کے حیران ہو گئے سب ہاں تو پہلے بھی اس نے گھر میں بتایا ہو گا چھا تو وہ جو پورا خاندہ تھا وہ میری سیڈ میں ہو گیا مرید ہو گئے سب سب ایک آدمی جو پڑوچی تھا وہ وہ مخالف تھا میرے پھر وہ آپ کے سارے مرید ہو گئے جے جو بھی اور جو آس پاس والے تھے کچھ وہ بھی ہو گئے پھر آشتا آشتا میرا انٹرویو لینتے رہا گھروں میں بلا بلا گئے ہاں تو وہ کون کو کچھ ملا نہیں بلے میں نیچنی کا کر کے جاتا نیچنی کا کر کے آدم تو سب نے دیکھا کہ دو سیئے کوئی ایسے بات نہیں ہے اچھا تو سب وہ مرید ہو گئے بس ایک اس کے سوا حرمہندر سنگھ نام تھا شاید اس کا یادرمہندر سنگھ ایسا کچھ نام تھا ہاں تو اگنی رات کو گیا میں ادر ساتھ ہی دکان تھی محلے کے ساتھ ٹھیک ہے میری بیور ایک ہوتل تھا کچھ دکانے تھی ہاں اچھا آپ وہاں پہ ازان دیتے تھے دربار کے اوپر وہ جو درگاہ تھی جی درگاہ اس لیے اس نیت سے کہ شاید کوئی مسلمان ہو سن کے آ جائے کوئی چلو اچھا پھر وہ آپ کو راستے میں ملا اس نے پوچھا کہ کیوں شور شربہ مچاتے ہو کیوں ازان دیتے ہو کیا مزاج منایا ہوگا ہے ہاں میں نے سوچا میں اکیل ہوں یہ مارے گا میں نے اس کو سوچا چلتے ہیں ہوتل میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جا کے ہاں میلا چلو ہاں کچھ چھپرانے والا دوگا کوئی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ہاں جا کے ہوتل میں بیٹھے ساتھی دکان تھی میری کھین لگا ہاں بات کرو کیا ہے کٹے کٹے ہاتھا پا یو بھی دون ہوگی ہاں تو پیچے سے وہ میر بان سنگھ ہوتل والا اللہ تعالیٰ دل میں رحم ڈالتا ہے جب بچانا ہو کسی کو انہیں اٹھا کے بانس پڑھا تھا انہیں اٹھا کے اس کے سر میں مارا وہ جو آپ کا مخالف تھا جی اس کے سر میں مارا اس کے سر میں مارا اچھا وہ گر گیا اوپر چڑ گئے بیٹھ گئے اس کے سینے کے اللہ تعالیٰ نے حمد دی یہ تو وہ کہاں میں کہاں تو وہ اپنا لوگوں نے چھڑایا پھر بڑے گسے میں اٹھ کے گیا کہتا میں دیکھ لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا میں کافی دیر کے انتظار کرتا رہا حملہ شاید پولیس میں گیا ہے پولیس کو لے کے آئے گا کیا کرے گا نہیں آئے وہ پھر رات کو جا گیا کنڈی لگا کے اندر کی اللہ کا نام لے کے سو گیا میں نے دیکھا اب رات کو آگے حملہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یا آدمی لے کے آتا ہے آپ سوتے جا کے درگاہ پہ سوتے تھے یا اپنی وہ سابن والی دکان میں سوتے تھے نہیں درگاہ پہ وہ کمرہ بنا کے دیا تھا نا انہوں نے کمرہ آپ کو بنا کے دیا تھا آپ کے مرید نے مرید کے اور سب نے مل کے اس مرید کا نام کیا تھا مرید کا نام یہ سیاد نہیں شایدہ حرمین دے سنگھ تھا منا اور وریتہ کہاں تھا ساتھی محلہ تھا دوسرا اچھا اس سے آگے چلے آپ رات کو سو گئے اور آپ کے دل میں یہ بہم تھا کہ آج رات وہ مجھے مارنے آئے گا یہ کہ عملہ کرے گا کہ آدمی لائے گا ساتھے کچھ کرے گا لیکن رات گزر کے اللہ نے بچایا کوئی نہیں آئے درازہ ایک دبعہ بجا تھا لیکن پتہ نہیں وہ تھا یا کون تھا کیا تھا میں نے کھولا نہیں اس کے بعد دکان کرنے سے پہلے مزار پہ جانے سے پہلے ملازمت بھی کی تھی وہاں فیکٹری میں بجلی کے پرزے جب وہ بنتے ہیں ڈھالتے ہیں ان کے اوپر باہر نکل جاتے ہیں تھوڑے 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 وہ گرینڈنگ کرتے ہیں بعد میں صفائی جی گرینڈنگ کرتے ہیں جی گرینڈنگ کرتے ہیں جی گرینڈنگ کے اوپر کام مل گیا مجھے جی گرینڈنگ کرتے ہیں اپنا باکہ سب ہندو سکھتے ہیں کچھ پریکٹیس ہوگی بعد میں کام کرتے ہیں اس کے بعد وہاں ہوگی ہڑتال کچھ معایدے تھے کہ پورے کوراں مارے ہیں اب مجھے وہ فیکٹری والا کنے لگے کہ اندر کام کرو دوں دے تو ہم کام سے نکال دیں گے وہ باہر جو سکھ ہندو تھے وہ کنے لگے ہمارے ساتھ ہمارے جلوس میں نکلو ہماری پارٹی دے تو ہم وہ مار دیں گے میں دونوں کی باتیں سنگے کام ہی چھوڑ دیا میں نے ہم میں نے ایسے ادھر بھی خطرہ ادھر بھی خطرہ پھر کیا ہوا اس کے بعد کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے پھر وہ تبلیغ کا شوق تھا محلوں میں محلے گہر ہوئے باہر جاتا اپنا گاؤں میں کبھی کبھار پٹیالا کے ساتھ ساتھ گاؤں دیاتوں میں آپ چلیں گیتے ہیں ایک کا نام سنور تھا سمانہ تھا ایسا کچھ بھول گیا نام میں ایک دورے گاؤں میں گیا وہاں باہر جا کے ادھر بھی خطرہ درست کے نیچے کھڑے ہوکے اور محلہ کوئی مسلمان ہوگا گاؤں میں تو سنکے آ جائے گا ضرور آئے گا تو آئے وہ پکڑیاں باندھی ہوئیں پوچھا میں نے محلہ کوئی مسلمان ہے اس گاؤں میں تو انہوں نے جو ساتھ سکھایا تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے پکڑیاں باندھی ہوئی تھی سکھ بن گئے ہوں گا اس ٹیم تو اپنا مجھے لے گئے وہ گاؤں میں گھر لے گئے آپ کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے لوگوں نے مذہب ادھر بھی تبدیل کیا مسلمانوں نے اپنا بھیس بدل لیا تھا جی اچھا پھر بعد میں مسلمان ہو گئے جب حالات ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے بہت سے کئی نہیں ہوئے اچھا کہ سکھی رہے دیکھو مراسی خاندان تھا وہ سکھی رہے وہ نہیں مسلمان ہوئے یہ مراسی خاندان کہاں کرینے والا تھا پٹیالے کا پٹیالے کا ان کے کچھ نام یاد وہ آتی تھی رات کو میں بیٹھتے تھی تو وہ کہتے تھی کہ ہمیں تو بھگوان نے بچایا یعنی بھائی گروہ نے بچایا تو وہ مجھے اس مراسی خاندان کے بڑوں کا نام یاد نہیں کہ کون تھے وہ نہیں وہ نام یاد نہیں اچھا چلیں اب ادھر آپ نے اذان دی اس گاؤں میں جا کے تو وہاں تین چار لوگ آ گئے کہانی یہاں تک پہنچی تھی دی وہ اندر لے گئے وہ گاؤں میں لے گئے جا کے بٹھایا تو اپنا سب پریشان تھے وہ کہ آپ ڈرے نہیں اتنی عمر ہے آپ کیا رو آپ اذانیں دیتے ہیں پھر رہے ہیں کوئی قتل کر دے کوئی مار دے ہاں کوئی نہیں جاں تو وہ ایک مسجد تھی چھوٹی سی گاؤں میں اس میں وہ گوبر پاتھیاں اوپلے بولتے ہیں جس کو وہ لگائے ہوئے سے مسجد کے باہر اندر اندر بھی رکھے ہوئے سے سوکے اچھا جی مسجد بند کی وئی تھی اچھا تو میں نے مسجد دیکھی میں نے ان کو کہا نماز کی نہیں پڑتے مسجد کے کیا حال منای گئے کہتے بس جب سے سیخ بنے تو جب سے پھر یہ نماز پڑی نہیں ہم نے کہے ویسے کوئی خطرہ تو نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مسجد کھولو نماز پڑھو دلائی کرو مسجد کی کہتے جب شام کو بیٹھتے نہیں کٹھے ہوگے یہ گاؤں کے اندر کہیں شام کو بیٹھیں گے کٹھے ہوگے سکھ بھی ہوئیں گے ہم بھی ہوئیں گے کہیں پھر آپ بات کرنا ان سے سکھوں سے کہ مسجد کھول دوئے کہتے اگر مانگے تو پھر ہم کھول کے دلائی کٹھے کریں گے ہم شام کو سکھ بیٹھے ہیں ہم بات کی مینے والا یہ مسجد اگر آپ کھولنے تو مہربانی ہوگی آپ کے نماز پڑھ لے کریں گے ہم وہ آپ اس میں مشور کر کے کہتے جی ٹھیک ہے مسجد کھولی خالی کرو کل سے دلائی کرو نماز پڑھو اچھا اگر ہم آج طرف سے اجازت ہے وہ تو مسجد دوئی صفائی ہوگئی کی حضان دی نماز پڑھائی انہوں نے کہا آپ جاؤں نہیں یہی رگا ہمارے گاؤں میں ملنی بس تین چار روز رہا میں انہوں نے رکھا اور بھی کہہ رہے تھے ٹھہرو آپ یہ گاؤں کا نام یاد ہے آپ کو کس گاؤں نام یاد نہیں پٹیالا کے ساتھ تھا یہ پٹیالا کے ساتھ تھا سمانہ تھا اسے نورتہ کیا تھا نام یاد نہیں ٹھیک ہے پھر پھر میں آگیاں وہاں سے میں نے کہا بس نماز پڑھتے رہنا وہ وقت گزر گیا چلو پرانا جو گزر گیا پھر آستے میں آیا ایک باغ تھا وہاں بیٹھا میں پانی پینے کے لئے تو مالی کہنے لگا کہ ہمارا جو مالک سردار بہت سخت ہے وہ آئے گا مارے گا آپ کو میں بات bone بیٹھے گا اس محسوس منeration ایک لگا وہ سخت کھا KP پانی پیائے میں نے کہا کوئی بات نہیں مار دیا کوئی نہیں پانی تو پلا پانی پیائے پانی پیائے سے حسوس پانس لیا کھا آگے پھر آگے میں نہیں کہا ہم کنی آگیا پھر شہر میں آ گیا پھر تو ایسے وہ اس کے بعد وہ ملیر کوڑڑا تھا ایک پٹیالے سے آ گئے اچھی عبادی ہیں وہاں کی اچھا شہر ہے مسلمان وہاں پہ کافی ہیں جی وہاں مسلمان کافی ہیں تو وہاں سے وہ میں نے جا کے کوالوں سے بات کی ہر جمعہ رات کو کوال آتے تھے کوالی کراتا تھا مزار کے ساتھ ہی میدان بھی تھا برساتو شاہ کے مزار پہ درگاہ پہ آپ کوالی کرواتے تھے کوال آتے تھے وہاں سے ملیر کوٹلا سے پہلے جمعہ رات کو آ جائے کرو ہر مہینے ٹھیک ہے کوالی کھڑتا چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ وہ دو آدمی بیٹھے رہے وہ نہیں گئے رات کو وہ بہتے بہتے ہیں کرتے رہے بات میں کہنے لگے ہمیں پہچانا مملا نہیں کہتے ہیں آپ وہ اجازت لینے ایتے نا تھانے تو اجازت لینے پڑتے ہیں نا تو اپنی افاظت کے لئے میں اجازت لے کے کرتا تھا بتاتا تھا ان کو کہ آج کوال لیا ہے وہ تو پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ جاؤ تو پھر وہ سیڈی والے بیٹھ دیتے تھے تھے تھانے والے میری بھی سیڈی کرتے تھے اور بھی کچھ دیکھتا ہوں گے صحیح ہے تو وہ بتانے لگے چاہتے ہیں کوئی کام آمام ہو تو ہمیں بتانا تو میری سیڈ میں ہوگے ہو بھی مرید بن گے اچھا کہتے ہم صبح ادری تھے جب آپ اجاز لینے تھے کہتے ہم سیڈی والے ہماری ڈیوٹی لگیا آپ کے اوپر اچھا تو سیڈی والے کبھی بتاتا ہے اللہ کے کام دیکھو اللہ کے کام دیکھو اللہ کے تو کھینڈ لگے کوئی کام آمام ہو کبھی بھی بتا دینا اچھا پھر کھالیو گرہ کراتے وہ اپنا جو خلاف تھا رمہندر وہ میں نے ان سے بات کی ساتھ جو تھے سوبیدار میجر تھا ایک سکھ اس سے بات کی اور تھے بڑے بڑے آدمی افیسر بغیرہ وہ جو جو میسات بلدینہ کیا تھا پرنسپل کالج کا اس سے بات کی تو اس نے کہا یہاں وزیر ہے مسلمانوں کا جانتے ہیں مجھ تو پتہ نہیں کہ وہ وزیر بھی ہے یہاں کئی مسلمانوں کا مسلمان وزیر مسلمانوں کا نہیں ہے نہیں مسلمان وزیر تو اس نے نعم بتایا کہ وہ اس کی کوٹھیے فلانے کا مجھے مجھے نہیں معلوم مجھے آپ جانتے ہیں کہ سلام میں جانتا ہوں کہ میں لے جاؤں گا اس کے پاس اس کی بات کریں گے جا کے مجھے اس کے پاس لے گیا وزیر کے پاس جاں کے بتایا کہ ایسے ایسے وہ ہرمہ اندیس سنگھیں وہ تنگ کرتا اس کو ہم 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 آتھا پائی بھی ہوئی ہے خطر ہے کہ اس کو مارنا دے اچھا ٹھیک ہے تو اس نے وہ وہ پہنچے کا آیت پڑھ کے سنا ہے رمین پڑھ کے سنا ہے اپنا گرانت پڑھ کے سنا ہے سکھوں کا سارے اس میں سے کہ دیکھو کہ لڑای جھگڑا اچھا نہیں ہے جو کام طریقے سے ہو جائے اچھا ہے میں نے سئے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے کوئی بات کروا میں نے بس وہ مارنا کہتا بس وہ کچھ نہیں کہے گا آپ کو کہتا آپ جائیں بس کہتا کہ اس کو نوکلی سے نکلوا دیا میں نے کہتا پھر آپ کا دشمن ہو جائے گا پکا کہتا بس آپ کو کچھ نہیں کہے گا حکمت سے کام لیا اس نے کہتا آپ جاؤ بس کام ہو گیا آپ کا بس وہ پھر میں آیا اور جب بھی کہیں کہیں ملتا مجھے نیچی نگا کر کے چلا جاتا معلوم نہیں اس نے کیا فون کر کے کہا ان کے دفتر میں کیا کیا معلوم نہیں پھر نہیں اس نے کچھ کہا تو بھی پھر پھر وہ پاکستان آنے کا پروگرام بن گیا میں والا چلو وہاں پس چلیں آپ کتنا عرصہ پٹیالا میں ٹھہرے رہے تقریباً دو ڈھائی سال وہاں کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں شادی کر لیں اور وہیں رہ جائیں بس وہ شادی کا کس سے کر دے کبھی کسی نے وہاں پہ ذکر بھی نہیں کیا کہ یہاں آپ شادی کر لیں نہیں کسی نے نہیں کیا اور جب پاکستان سے گئے اور وہاں سارے شہر گھومتے رہے ٹوٹل کتنا عرصہ بنتا ہے کل کتنا عرصہ بنتا ہے جو آپ نے ہندوستان میں گزارا پانچ سال بنتے ہیں پانچ سال انیس سو پچپن میں آپ گئے ساٹھ میں آئے تھے ساٹھ میں آئے واپسی کا سفر کیسے پانچ سال بعد جب وہاں پٹیالا سے نکلنے لگے لوگوں کو بتایا تھا نہیں کسی کو نہیں بتایا میں نے تو وہ اپنا درازہ بند کیا اندر سے دیوار سے کودا کہ کبھی دیر تک پتا نہ چلے کسی کو کہ کوئی پیشے نہ لگ جائے میرے کہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے درگاہ کا دروازہ بند کیا سابون کی دکان آپ کی کہاں پہ تھی وہاں وہ ساتھ ہی تھا تھوڑی دورہ تھوڑے فیصلے پہ وہ ویسے ہی چھوڑی بیج دی تھی وہ درگاہ کا دروازہ آپ نے بند کیا کسی کو نہیں بتایا چھلانگ لگائی دیوار پھلانگی پھر پھر وہ بسوں کے ذریعے پھر اپنا کہنا ہے فازل کا بنگلہ پہنچا اچھا بس اسے اس لئے کہ وہ ایک بسے اترہ دوسری میں کہتے جاتے کہ کوئی پیشے نہ لگ جائے سیڑی والا پٹیالے میں تو بچتا بچاتا اللہ تعالی نے خیریت سے پچا دیا پھر اسی رشتے سے پھر واپس فازل کا بنگلہ میں آگئے وہاں رات ہونے کا انتظار کیا یا دن کوئی بارڈر کی طرف چل پہ نہیں رات کو رات کو دن میں تو نظر آجاتا ہے نا آدمی دور سے رات کے کس پہر آپ نے بارڈر واپس کروس گیا عشاء کے بعد وہی جیسا اس نے بتایا تھا پھر انڈیا کا کافی لمبہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کا تو چھوٹا سا علاقہ امروکہ کے ساتھ ہی چونکیں ہیں وہ حدل کا بنگلہ دور ہے وہاں سے اس کا کافی لمبہ علاقہ ہے کافی رات لگ جاتی ہے پھر آپ واپس پاکستان آگئے ہیں اس کے بعد کی کہانی کیا ہے پھر آگئے ہیں وہ بولپور آگئے ہیں کچھ عرصہ پھر وہ رہیمیار کا گیا ہے ایسی مجھے کچھ عرصہ ہے دو دن کراچے گیا پھر پھر وہ واپس آیا کہ یہاں نا وہ خلیم کر رہے تھے مکانوں کے ختم ہونے والا تھا یا کیا تھا وہ کلیم مجھ تو پتہ نہیں تھا وہ سمجھ نہیں تھی کلیم کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا بولی دینی ہے وہ ایترے بڑا مکان تھا زمینے بھی ہوئیں گی نیلامی دی میں نے کوئی بڑا ساتھ ہوتا ہے نا پھر میل ملا کے کر لیتے تھے لوگ کیسے نیلامی دینی ہے کس کی دینی ہے گھر کہا ہے کیا ہے معلومات کر کے منٹو کچھ پوچھا نہیں نیلامی دی نیلامی میں ایکو مچھلی بزار میں ایکو دکان نکلی میرے نام میرے نام میں نے ہاں کر دی ایک دو تین میں میرے نام نہیں ہو گیا اچھا وہ دکان کیا تھی وہ کوئی تھا بنا وہ تھا دکان کے اندر پانی وانی بھرتے ہوں گے لوگ کیا کرتے تھے وہ میں نے بیچ کے اس کو سولہ ہزار میں پھر دبائی کی تیاری کر لی ہم پھر کراچی چلا جائے کراچی سے آپ دبائی چلے گئے شادی آپ نے کب کی واپسے پھر دبائی سے آکھ دبائی میں کتنے سال رہے آپ دبائی میں چینوے تک رہا میں چونسٹھ میں آکھ شادی کی تھی چونسٹھ میں آپ پاکستان واپس آئے اور شادی کر لی پھر واپس دبائی چلے گئے دبائی میں آپ کیا کام کرتے رہے دبائی میں پہل تو کئی کام کیا میں نے چھتیس سال آپ دبائی میں رہے پہلے تو شروع شروع میں کام نہیں ملتا واقفت نہیں ہوتی پہلے تو جبلدانہ کام کیا ایک سٹور کے اوپر نیا ریک لگا تھا پہلا ہم تو اس کے بعد پھر آگیا باپسی دبائی دبائی سے شاہر جا چلا گیا پھر وہاں دکان کولی شیشے کی اچھا فریم کرنے کی ہاں فریم وغیرہ اس کے بعد لوگوں سے واقفت ہوتی رہے ایک واپنا میں آدمی تھا وہاں تو مہتا الکاہربا کہتے ہیں عربی میں تو یہاں کئی سے کسی سے بات کر گئے وہاں واپنا میں تھا وہاں میں کہتے ہیں وہاں تو واپنا ہی نہیں آپ بجلی والے محکمے میں تھے وہاں الیکٹرسٹی والے میں مہتا الکاہربا کہتے ہیں عربی میں کیا کام آپ کے ذمہ تھا الیکٹریشن تھا لائن مین نہیں یعنی میٹر وغیرہ چیک کرنے میٹر میٹر انسپیکٹر بن گیا آپ جی یہاں کام سیکھا تھا مجھے کام شکھا تھا پھر ہی آئی کام ہونے ہمارے حضیر تھے وابدا میں تو انہوں نے وہاں رکھو دیا تو ایسے کام یہاں شکک گیا تھا تو انہوں سے وہ واقف تھا کلرک تھا وہ گابڑا کے محقمے میں دعائی میں کام وہاں تو بتانا کبھی کام کی بتایا کہ کام ہے کل آجانا گیا میں وہاں انٹریو دیا جا انہوں نے تھوڑا سا کام کرائے کے دیکھا پوچھا تو رکھ لیا انہوں نے اس کے بعد ستوکے پوچھا انہوں نے یہاں سے کچھ دن سبر کرو میں دیتا ہوں پھر یہاں سے وہ دو نمبر بنا کے سرٹیفکیٹ پاکستان سے پاکستان سے بجلی کا کام آپ کو آتا تھا لیکن کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا پاس تو انہوں نے بھیجا یہاں سے بنا کے اور وہ تعلیم کا بھی اچھا وہ تھے انپڑڈ لوگ اس ٹیم ان کی تعلیم نہیں تھی اتنی دبائی والوں کی انہوں نے وہ قبول کر لیا پاکستان سے شہادہ فی شہادہ کہتے ہیں اس کو یہ سرٹیفکیٹ کو شہادہ فی ہاں فی دکھایا دیکھا ہاں دیکھ کے بس ہاں شہادہ فی بس تم پرتی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ بتیس سال میں کہانی کو تھوڑا مختصر کروں گا بتیس سال آپ وہاں واپڑا بجلی والے محکمے میں رہے ہاں میں صبح ساتھ سے اگر تک جوٹی ہوتی تھی اس کے بعد پھر سٹوڈیو تھا فوٹو سٹوڈیو اور فلم سٹوڈیو فلم نے بناتا تھا ٹی وی کے لئے بھی اور اسکولوں کی پولس کی تو کافی واقفیت ہو گئی اہم نہیں ملتا تھا مجھے دن رات کام ادھر سے فلمیں بنانے ادھر سے یہ فوٹو سٹوڈیو آدمی بھی رکھا ہوا تھا آپ نے وہاں پہ پروڈکشن سٹوڈیو بنائے ہوئے تھے ماشا اللہ ماشا اللہ اس کے بعد جب بھی ضرد ہوتی ان کو پتا تھا شیخوں کو یا پولیس افسروں کو وہ فون کرتے ہیں منیجر کو الیکٹرک منیجر کو کہ ستار کو بھیج دو سو اسی طرح مجھے وہ کہتے ہیں جو بھائی شیخ بلا رہا یا ملازم بلا رہا ملازم کہتے ہیں وہ بی آئی جی پولیس کا بڑا ہوتا اس کو ہم تو اس طریقے سے وہ کام چلتا رہا آپ وہاں رہ کے کروڑ پتی بن گئے جی پھر وہ اپنا شیخ جا کے کئی دفعہ شیخ کے پاس گیا کہ زمین دے دو مجھے باہر والے میں نہیں دیتے ہو اس ٹرم آج کل کا پتا نہیں پھر چکل لگا ہے شیخ کے پاس تو شیخ کو جا کے کہا وہ موڑ میں بیٹھا تھے ایک دن لکھ دیا ہے خاغذ کے اوپر ہاتھو عرد عبدالستار بس وہ اتنا لکھتے تھے کہ اس کو زمین دے دو نام لکھ کے آدمی کا انہیں لکھ دے کہ عبدالستار کو زمین دے دو وہ سب کو ایک برابر زمین دیتے تھے ساٹھ بائی ساٹھ گز گز کے حساب سے تو یہاں تو مرلے تو کافی جگہ تھی وہ دی بلدیا نے نکھے وکشاہ بنایا زمین مل گئے پھر مکان بنائے میں نے مکان کے دو حصے قرائے پہ دیا ہے آدھا حصہ اور اس کے بعد کام بھی چلتا تھا دیوٹی بھی فلمیں بھی بناتا تھا ٹی وی کے لئے بھی اور اسے بھی لوگ بناتے تھے کوئی تہوار آگیا پولیس کا کوئی دن آگیا یا اسکول کے دن آگیا کوئی اسکول والے بلا لیتے تھے شیخ بلا لیتا تھا شیخ کوئی گھر میں کوئی فنکشن آئے کچھ آ رہے تو کافی واقفیت ہو گئی تھی پاکستان سے خد جاتے تھے کہ آتے نہیں آپ کیا وجہ اتنا سا ہوگیا باہر پاکستان کا چکل لگاؤ پاکستان والے عزیز کہتے تھے رشتے دار کہتے تھے آتا تو پاکستان آکے چلا جاتے تھے ملکے کہتے تھے آجا وہ بھی اتنا سا کہہ کروں گے باہر اب بچوں نے بھی کہا پاکستان چلو آپ کو اس دوران دبائی کی شہریت نہیں ملی شہریت کے لئے نام لکھوایا ہوا تھا دیوان امیری میں دیوان امیری کہتے ہیں جہاں شہر بیٹھتے ہیں وہ نام لکھوایا ہوا تھا اور ایک انہوں نے کاغل بھی دیا ہوا تھا بدون اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بدون یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی میں نے پاسر کھا ہوا تھا اپنے اس کے فوٹو کا پک کراتے وہ بھی کہیں جاتا تھا کوئی پوچھے لیتا تھا وہ بھی دکھاتا تھا وہ پھر میں علم بنانے جاتا تھا ہر جگہ پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر وہ سوچا کہ چلو پاکستان چلتے ہیں انیس سو چھانوے میں آپ نے یہ سوچا کہ آپ پاکستان چلتے ہیں انیس سو چھانوے میں وہ اپنا تیاری کی کہ بچوں کو کہ پاکستان چلیں گے بہتر سو گیا یہاں وہاں جا کے کاروبار کریں گے کچھ تو وہ اپنا مکان بیچا اور وہ سمان خریدا وہاں سے غلطی کی سمان لے لیا پہلے چکرا لگا کے دیکھا نہیں پاکستان میں محول یہاں کا کیا کرنے کیا نہیں سوچا تھا کچھ سمان بچوں کی شادی میں دے دوں گا کچھ دکان کر لیں گا ایک ایک پیس کے چار چار پانچ پیس تھے ایک ایک چیز کے ائر کنڈیشن چار پانچ دوسری ایسی کولر گھر کے پورا سمان دکانوں کا جو ہوتا ہے گھر میں استعمال ہونے کا کنیروں بک کر رہے وہاں سے کتنے کنٹینرز کتنے کنٹینرز بک کر رہے ہیں صبح سمان رکھنے لگے تھے مطلب مگری کو ٹیم ہو گئے تھا کتنے سمان تھا کتنے کنٹینرز میں پورا آیا کتنے کنٹینرز میں کنٹینرز میں بڑا ایک ہی تھا اچھا ایک بڑا کنٹینر تھا صبح سمان رکھنے لگے تھے رات ہو گئی تھی وہ مگری پر مگری کے بعد فون آ رہے تھے کمپنی آلنگ نے اس کو ڈریور کو کہ بھئی دیر کر دی کہا بات آئے نہیں ابھی تک تو اس نے کہا سمان ابھی تک رکھا نہیں رکھ رہے ہیں اچھا تو وہاں سے وہ بھک کر آگے بھیجا تھا ہاں اس کے بعد وہ آپ بھی اپنے بچوں کو لے کے پھر پاکستان آگئے تو وہ پوچھا ان سے کہ کہ یہ تو لیٹ جائے گا بحری جہاز ہے نا دیر میں جاتا ہے بحری جہاز میں بھک کر آیا تھا ہاں ہاں ہم نے کہا رہے تو دیر میں جائے گا چلو ہم بھی دیر میں چلے جائیں گے ہاں وہ جلدی آگیا پتہ نہیں کیسے وہ کہیں رکھا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہم ہم گیارہم بار بھروس کے بعد آئے ہم کہ چلو آرام سے چلتے ہیں وہ دو بادنے پھر دیکھ لیں جا کے آپ کے سامنے سیل کھول لیں گے جب وہ دس بار بھروس کے بعد یہاں آئے ہیں پچوں سمیت آیا ہم کسٹرمیں گیا جا کے وہ سامن کا پوچھا ہم اچھا جی دیکھتے ہیں آپ کا سامن کہاں ہے کدھر ہے کیا ادھر لے جاتے رہے ہیں اندازاً کتنے کروڑ کا سامن تھا وہ انیس سچا کروڑ سے زیادہ تھا کتنے کروڑ ایک کروڑ سے ایک کروڑ سے زیادہ تھا انیس سو چینیوے میں نائنٹین نائنٹی سکس میں اچھا تو وہ چکل لگا کے پھر ہوئے چکل آنا پسو آنا سامن تو کھول کنڈینر کھول لیا تھا انہوں نے پہلے سے کھول لیا تھا تو اس کے بعد وہ چکل لگا در ہے پھر ایک دن لے گیا اندر تھوڑا سا سمان رکھا ہوا تھا جا کے بارک میں جا کے دکھایا جا کے تھوڑا سا سمان پڑھا ہے کون ایک اندر جہاں کمپنی کا سمان ہوتے ہیں وہاں رکھا ہوا تھا کہتے جی یہ سمان آپ کا ہے میں لگا باقی کہاں ہیں کہتے باقی دوسری جگہ پڑھا ہے بعد میں دکھائیں گے ہوتا تو دکھاتے وہ اپنا پھر کسٹر پہ چکل لگاتے رہے پھر دوری بٹھاتے تو سمان دور رکھا ہوتا تھا تھا لوگوں کا تو دوسری بتائیں کہ وہ آپ کا سمان ہے بہت سارا سمان پڑھا تھا لوگوں کا بھی اور ہمارا بھی ہماری سمان ہے بہت سارا اس کے اندر تو ہمارے سامنے سمان نکال کے لے کے جا رہا ہے جی وی سی کیمرہ تو اپنا اس کو پوچھا ہمارا بھی تو ہمارے کے لے کے جا رہے ہو دوسرے نظر ہے کہ وہ نکال رہا ہے سمان جب قریب سے گزرا تو دیکھا جا اس کو دیکھا کامرا تو ہمارا ہے یہ کامرا تو ہمارا ہے کان لے کے جا رہے ہو کہتا ہے اسی صاحب نے مانگویا ہے تو میں چھپا ہمارا ہے تو میں چھپا ہمارا بھی ہو چلو شاہد دوسرا سمان بات جائے گا کامرا لے گیا تو چھلا کوئی نہیں تو اسے چکل لگواتے رہے ہو خیر وہ سمان جو تھا ایک دن وہ پیسے بھی لے لئے کہ جی اتنے کلیوں کا خرچہ اتنا اس کا خرچہ جب سمان جا کے دکھایا ایک تو تھوڑا سا سمان پڑھا لیا آپ کا سمان ہے اللہ باقی سمان کا ہے کہتا ہے باقی نہیں ہے بس یہ ہی تھا اور نہیں ہے جو کچھ ہے تو کہ جو کچھ ملا کیا کرتے ہیں بھے وہ جا کے شکایت کی ایسی صاحب سے جو بڑا ان کا افسر تھا وہ کہتا بعد میں دیکھیں گے کہتا معلومات کر کے بتاؤں گا سب ملے ہوئے تو ہوتنے ہیں تو اس نے بھی کیا کرنا تھا وہ جو تھوڑا بہت سمان تھا اٹھا کے وہ لے آئے کیا کرتے ہیں یہ کسٹم والے کر رہے تھے سب کچھ جی کسٹم والے جو تھوڑا بہت سمان تھا لے آئے اس کے بعد وہ پھر وہ وہاں سے کیس چلتا رہا کالانا پرسوانا اس کے بعد اپنا اس ٹرم جب آئیں بے نزیر کے حکومت تھی اس کے بعد پھر وہاں آشری بیٹھ گیا تھا یا اسی ٹرم بیٹھا تھا نائنٹین نائنٹین نائنٹی سیمن میں ان کی حکومت آئی جی کس کے نماز شریف کے تو پھر نماز شریف کو خط لکھا پورے کاغذہ کسٹم کے سارے کٹھے کر کے وہ بھی بھیجے اور اپنی طرح سے بھی خط لکھا کہ مجھے یہ کام آتے ہیں اور یہ کام کرتا تھا اور ایسا ایسا ہوں اتنا مال لے کے آئے ہیں انہوں نے خرد برد کر لیا جی سمان نہیں دے رہے ہمارا نواز شریف نے کہا پھر وہ بھیج دی ادھر وفاق مستعالہ کو کراچی وفاقی موتسب مستعالہ جو بڑا افسرسان جو بڑا افسرسان تو اس کا خط آئے مجھے کہ بھئے آپ صبر کریں ہم تحقیقات کر رہے ہیں آپ کے سمان کی بعد میں بلائیں گے وہ اپنا بندوبست کر رہے ہوں گے کچھ کاغذات صحیح کر رہے ہوں گے کہ بعد میں بلائیں گے تو دوسرے مینے پھر خط آیا پھر تیسرے مینے خط آیا کہ آجو گئے وہاں بھانجے کو ساتھ لے کے کہتا جی آپ نے شکایت کی تین وقت میں نے ہاں بھی کیا شکایت کہہ رہے وہ کاغذات آئے تھے آپ کے اس لئے آپ کو بلائے تو وہ جو کام لکھے تو ان کا پوچھنے لگا کہ آپ کو بجل کے کام آتا ہے ملا آتا ہے کہ میٹر خراب ہے ہمارا لگا دیں گے ملا چلیں دکھائیں ملا سمان لے کے ہمیں لگا دیتا ہوں وہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں جھوٹ تو نہیں لکھا ہوا اس نے کچھ کہا چلو بعد میں کریں گے پھر آجا کامرا اٹھا کے لیا سٹیل کامرا کہ یہ بتائیں مجھے اس کا سسٹم کیا ہے خیر اس نے کرانا کیا تھا بس وہ چیک کر رہا تھا کہ کہیں اس کو جھوٹ پکڑے اس کا تو پھر وہ لکھیں ہم کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا ڈریوری آتی ہے آپ کو ملا آتی ہے ملا چاہ بھی دیں کہیں جانا ہے کہہ رہا ہوں جانا تو ہے کہتا چلیں گے آپ ملا چلیں کہ اچھا کہہ رہا ہے ابھی نہیں چلو پھر کبھی صحیح بس آپ کو وہ آزما رہا تھا کہ اس نے جو اپنی درخواست میں وزیراعظم کے نام لکھی تھی اس میں اس نے لکھا تھا میں فلان فلان کاموں کا ماہر ہوں وہ ساری آپ کی ایکسپیرٹیز کو چیک کر رہا تھا آپ کی مہارتوں کو چیک کر رہا تھا اچھا پھر پھر کہتا جی ہم کر رہے ہیں آپ کو سمان کی تحقیقات پھر تارک دے دی اس نے کس تارک کو آنا پھر گئے پھر تارک دے دی تارک میں تارک دیتے رہے اس کے بعد آخر میں کہتا جی آپ کا ایجینٹ بھاگ گیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کو دون رہے ہیں وہ مل جائے گا تو آپ کو سمان پھر دیکھیں گے آپ کی سمان کا انہوں نے بھی محض آپ کا وقت ضائع کیا جی جی اچھا تو اپنا اس کے بعد پھر کراچے سے بولپور آ گیا ناکام ہو کے پہلی بولپور آ گیا تھا یہاں سے پھر وہ کراچی جاتے رہے بہاولپور آنے سے پہلے کراچی میں آپ رکے تھے وہاں پہ بھی کچھ آپ کے رشتے دار رہتے تھے انہوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی بس سو ساتھ چلے جاتے تھے اتنا کرتے تھے اور میں نے سنا ہے کہ وہاں سے کراچی سے بھی آپ کو آپ کے رشتے داروں نے جان چھڑوانے کیلئے بہاولپور روانہ کر دی بس سو جو پھر بولپور آ دیں بس سو جو شروع میں تو تو اچھے رہے سب ملتے رہے رشتے دار بغیرہ جب دیکھا کچھ نہیں ہیں تو کنارہ کا شروع گئے سب ابھی آپ کرایا کے مکان میں رہتے ہیں جی جی مکان کا کرایا کیسے پورا ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کوئی بھیج دیتا ہے کر لیتے ہیں گھینہ کے سے کچھ بس اللہ کے آثرے پہ ہیں جی جی بولپور میں آکے وہ کسی نے کہا کہ منڈی میں کام کر لو منڈی کا ایک آدمی مل گیا ہاں تو ہمیں تجربت ہو تھا نہیں تو منڈی میں وہ نیلامی چھڑاتے ہیں اپنا پیٹے ہیں کسی نے کہا کہ آدمی رکھ لو پیٹے ہیں بھرنے کے لیے آم بغیرہ کی پیک کرنے کے لیے تو ایک لڈکا رکھا وہ نیچے گندے مال اوپر اچھا مال ایسا ہی کٹے ہیں تو پہلے اچھا مال بھر کے دے دے ہیں لوگوں کو دوبارہ گھا کھا ہے کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں کہ پہلے اچھا مال دے دے تو نیچے گندے مال اوپر اچھا ہوتا ہے تو میں نے لڈکا کہا کہ خراب مال نہیں بھرا کرو اچھا مال رکھا کرو بھلا خرا پھینک دیا کرو اس میں نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہوئا آپ کا جی جی خجربہ نہیں تھا نا اس کے بعد اس کے بعد کسی نے مشروع دیا کہ پشاور سے سمان لائے بیچے کرو وہ منڈی جو پشاور میں جو ہے مارکٹ ٹھیک ہے بڑا مارکٹ جو ہے جی جی بڑا مارکٹ تو وہاں سے سمان لائے بیچے کرو دکانداروں سے آڈر لے جائے کرو وہ شروع کیا ہے ایک دکاندار ایک دکاندار ادھار لے لیتے دوسرا پھر وہ نخرا کرتے کہ نہیں آپ دو نمبر لے یہ ہے وہ ہے اور پھر راستے میں جب آتے وہاں سے سمان لے کے راستے میں گاڑی رکھے پولیس والے وہ پیسے لیتے تھے منتھلے وہ منتھلے کے وہ پیچک کر کے پیسے تو اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو پیسے ان کو دیتے یا یہ بھی صحیح دکاندار بھی پیسے نہیں صحیح دے رہے تھے کوئی ادھار کر لیتا کوئی کہتا یہ دو نمبر ہے یہ ہے وہ چھوڑا پھر وہ دکان کی آسف ٹون میں یہ ساتھ تھی آسف ٹون میں یہ اپنا پرچون کی تو اس کا بھی تجربہ نہیں تھا اس میں وہ ادھار اتنا لے جاتے لوگ نانا کرتے پھر بھی دے دو جی دے دو پیسے دے دیں گے سب کوٹھی والے اب وہ کافی پیسے چیئے اتنے پیسے نہیں تھے لاکھوں کے حساب سے چیئے دکان میں فالتو پیسے ہونا چاہیے کچھ وہ ادھار میں کافی چلا گیا تو جس دن دکان بیچ رہا تھا میں اس دن بھی ایک اور تھا یا کہ سمانی کٹھا کیا جی پیسے لکھ لو میں نے دکان تو میں چھوڑ رہا ہوں دیکھ رہی ہو پھر وہ لکھ لو میں نے پہلے والے پیسے بھی نہیں دوں گی میں نے نہیں دینا یہ سمان تو رکھ دیں تو اس طریقے سے وہ پھر دکان چھوڑی زندگی نے آپ کو فرش سے فرش پر لا پھینکا جی اللہ تعالیٰ کی بس امتحان ہے اللہ تعالیٰ کے جس حال میں رکھے اس کی مرضی ایسے آپ کی پوری کہانی پہ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ دشمنوں نے تو دشمنی کی دشمنوں نے تو دشمنی کی اپنوں نے کیا کمی کی اس ایک شیر میں آپ کی پوری کہانی سموئی ہوئی ہے ابھی ایک بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے جی ہاں پھر بیٹی کی شادی کی وہ بھی بس ایسے نکلے ہاں کوٹھے والے لیکن وہ لڑکی پیدا ہوگی لڑکی کیوں پیدا ہوئی بس اس کے اوپر رائے جھگڑیں وہ بیٹی بھی اب طلاق یافتہ ہے جی جی کہ اس کے جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے اس کو تنگ کیا وہ بھی اب آپ کے ساتھ ہے آگے وہ اس کی بھی بیٹی ہے دس سال کی تو زندگی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک تو نہیں گئے بس اللہ تعالی یہ بھی دن پورے کر دے کچھ جائیں گے کچھ دو تین رشتہ دار ہیں کچھ ایک ہے زیادہ اچھے ہیں انہوں نے وہ گھر والی کو حج بھی کریا انہوں نے سن ترے سٹھ میں حج کر لیا تھا تو گھر میں جو ہے انہوں نے حج کریا دو سال پہلے تین سال پہلے آپ نے بابا جی کی کہانی سنی ہے یہ کہانی دکھوں کا مایوسیوں کا محرومیوں کا ایک بندل ہے ایک گھٹڑی ہے اور یہ گھٹڑی لگاتار پچھلے تہتر سال سے یہ اٹھائے ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ جو زندگی سے گلا کرتے ہیں زندگی کی ناکامیوں کا زندگی کی محرومیوں کا ہر وقت گلا ان کی زبان پہ ہوتا ہے ان کے لئے یہ کہانی سبق ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی نے کونسی عذیت ہے جو ان وزرگوں کو نہیں دی پھر بھی کہتے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں جیسا رکھے شرم کا مقام ہے ہم سب کے لئے کہ جو ہر وقت گلا اپنی زبان پہ رکھتے ہیں جن کی زبان پہ کبھی شکر کا کلمہ نہیں آتا اور ہر شکر کے مقام کو ہم شکوے کا مقام بنا دیتے ہیں ہمارے لئے سوچنے کا مقام ہے اور خدارہ میں اپیل کرتا ہوں ان سب سے جو بچوں والے ہیں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اگر آپ نے کچھ خرج کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے زیادہ مستحق لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی مدد کیجئے ایک ایسا پاکستانی جس نے اپنا سب کچھ سب کچھ پاکستان کے لئے چھوڑا سب کچھ پاکستان کے لئے لٹایا وہ پاکستان میں خود لٹا ہے ان کی مدد کرنی ہے ہم نے اگر آپ کچھ مدد کر سکیں تو اپنے کمنٹس ضرور ویڈیو کے نیچے شیئر کریں اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کریں میں انشاءاللہ آپ کو براہ راست بزرگوں کا رابطہ نمبر دے دوں گا بہاولپور شہر میں رہتے ہیں ایک چھوٹا سا محلہ ہے غیر ترقی آفتہ بڑا پسماندہ سا محلہ ہے جہاں پہ یہ قرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں ان کے مکان میں اتنی جگہ نہیں تھی میں وہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر سکتا یہ ایک سکول ہے جس کا ایک کوارٹر ہے جہاں پہ میں ان کو لے کے آیا ہوں ریکارڈنگ کرنے کے لئے کلیجہ مو کو آتا ہے دل چھیرا جاتا ہے جب بندہ ایسی کہانیاں سنتا ہے آئیے آگے بڑھیں اور پاکستان کے لئے سب کچھ قربان کرنے والوں کی کچھ مدد کریں انسانیت کے رشتے سے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے کسی مسلک سے ہے لیکن اگر آپ نے کل اپنے مالک کے ہاں پیش ہونا ہے تو یہ سوال آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا کیا تھا اللہ کو وہ لوگ بہت زیادہ محبوب ہیں جو اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں جو اس کی مخلوق کے دکھ پہ تکلیف پہ درد پہ بے چین ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اللہ کے کسی دوست کو دیکھنا ہو تو اپنے اندر ٹٹولیے کہ اگر آپ مخلوق کے دکھ پہ پریشان ہوتے ہیں کسی دوسرے پہ جس سے بظاہر آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو یقین جانئے آپ ہی اللہ کے دوست ہیں اگر آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں اللہ کا آگے آئیے میں بہت کم اپیل کرتا ہوں میرا خیال ہے میری زندگی میں میں جب سے ویڈیوز بنا رہا ہوں دوسری دفعہ آپ سب سے کہوں گا کہ ان کی مدد کیجئے ان کو واقعی مدد کی ضرورت ہے ہیلپ کی ضرورت ہے میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں آکے دل خون کی آنسو رویا ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی نہ پاکستان کی نہ اس پاک سرزمین کی نہ اس کے لیے قربانیاں دینے والی نسل کی ہم نے لوٹا ہے ان لوگوں کو بھی اس پاک سرزمین کو بھی آئیے کچھ تلافی کر لیں کچھ مداوا کر لیں کچھ کر لیں اس سے پہلے کہ وقت نہ رہے بہن آپ ان کی بیٹی ہیں زندگی نے آپ سے بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا آپ کی شادی ہوئی یہ مقصر سی کہانی آپ نے مجھے اس سے پہلے بتائی میں وہ اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو آپ کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہونے کے بعد آپ کو یہ تانہ دیا گیا کہ بیٹی کیوں ہوئی ہے اس گھر میں شاید آپ کے جو میاں ہیں وہ چار بھائی ہی بھائی تھے ان کی کوئی بہن نہیں تھی ان کو بیٹی کا آنا گھر میں گوارا نہ ہوا پھر آپ نے یہ بتایا مجھے کہ آپ کی ساس آپ کو یہ بھی تانے دیتی تھی کہ کچھ جہیز لے کے نہیں آئی ہو کچھ دانج لے کے نہیں آئی ہو زندگی آپ پہ انہوں نے اتنی تنگ کر دی کہ آپ خلا لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں شادی سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں چاہیی پھر شادی کے بعد انہوں نے کہا پہلے دی نہیں جب ان کے محلے والے مبارک بات دینے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے سے بہت غریب ہے ساو لبستی میں رہتے ہیں انہوں نے میں کچھ بھی نہیں دیا آپ کا مزاک اڑایا گیا اور پھر ان کے آگے فروود رکھے جو ان کے محلے والے ہیں تو انہوں نے مجھے کہ کہ لے لیں آپ بھی تو کہتہ انہوں نے پہلی دفع دیکھے انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے اس لے یہ نہیں کھائے گی تو کپڑے ستری نہیں کرنے دیتی تھی کہتہ تھی تیرے باپ آ کر بجلی کا بل دے گا ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے تھے کہتے تیرے باپ نے دیا تھا جہیز میں اور تور نہا نہیں دیتے تھے جو موٹر چلے اس کا بیل آپ کا بواہ کر دیں گے ہم لوگ ملنے گئے تو رات کو پنکھا بند کر دیا تو رات کو پنکھا بند کر دیا ملے شاید پتہ نہیں کیسے بند ہوگیا چلو کیا ہے بعد میں دیکھا پیر بند تو دوسرے دن فیرے سے ہی تو پتہ چلا کہ وہ خود بند کر رہے ہیں تو یہ حالات ان کے میری بہن اب مجھے یہ بتائیں کیسے گزارہ ہوتا ہے زندگی کا پیہ کیسے چلتا ہے جی بس پہلے تو یہ کہ جب یہ اتنے حالات ہو مارے تانگ ہو گئے کہ ایک ایک مہینہ ہمارے گر کچھ بھی نہیں پک رہا تھا روٹی کے پر لال مرچے دال کے اس طرح روٹی وغیرہ کھا رہے تھے پھر میں خود گھر سے نکلی جوب کے لیے مارکیٹنگ کے جوب وغیرہ کی پھر اس کے بعد میں بس یہ ملتان امیابو نے شادی کر دی تو وہاں پر یہ جہز کی وجہ سے تانے دیتے رہے پہلے وہ پھر اس کے بعد میں بیٹی ہو گئی میری تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بیٹا چاہی تھا بیٹی کی ہوئی ہے گھر سے نکال دیا مجھے میری ساس نے وہ سڑک کے پر دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال کے پھر انمرے سر پہ سے چادر بھی ہوتار لی کہ تین چادر ہم نے دی تھی تم لگوں کی نہیں ہیں باہر سڑک کے اپر پھر اس پتال میں میری جو بیٹی جب گئی تو اس کو بھی نہیں دیکھنے پھر اس کے بعد میں میں مجھے یہ میری باجی آکے لے گئی باہل پر لے آئی مجھے وہاں سے ہسپتال سے بس پھر اس کے بعد میں خلا کا نوٹیز میں نے دائر کروا دی خلا لے لیتے ہوئے اچھا اب کیسے گزارا ہوتا ہے آپ جس مکان میں رہتی ہیں میں مکان دیکھ کے آیا ہوں جی کرائے کا مکان بہت مشکل ہے وہاں رہنا جی تو کرائے کرائے کیسے پورا ہوتا ہے بس بہت مشکل سے ہوتا ہے بجلے کا بیل بھی کرائے بھی اور پھر بیٹی یا میری اس کی اسکول کی فیز کاری صاحب کی فیز کوئی حل وغیرہ کر دیتا نہیں تو پھر بس اللہ کے عصے پر یا پھر خود ہی کبھی کوئی جوب مل جاتی تو خود کر لیتی میرے دیکھنے والے بہن بھائیو آپ کہاں پہ بھی ہیں جہاں پہ بھی ہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں میرے پاس تو الفاظ ختم ہو گئے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا میں جو کہنا تھا اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں جو کچھ میری حصیت ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیجئے آپرا رابطہ نمبر دیجئے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس فیملی کے لیے تو یا ویڈیو کے اوپر میرا رابطہ نمبر آ رہا ہوگا آپ وہاں پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اس فیملی کا براہ راست پبلکلی نمبر اوپن لی نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ کچھ بے مطلب لوگ بھی تنگ کرتے ہیں خواہ مخواہ اس لیے میں چینل کا توسط رکھوں گا اس میں آپ اس میں اپنے کمنٹس میں نمبر دیجئے یا براہ راست سکرین پہ اگر میرا نمبر آ رہا ہے ای میل آ رہا ہے میرا انسٹاگرام آ رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کیجئے آپ اگر اس کو فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جزاک اللہ اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی اس خاندان کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے وہ کام جو ہمیں اس کے پیارے بندے بنا دے وہ کام جو ایک نیک انسان درد دل رکھنے والا انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے اللہ حافظ فی امان اللہ